اقتصادی حملہ ہوای بحر القاہل کا جزیرہ ہے اس کے ایک ساحلی مقام کا نام پرل ہاربر ہے پرل ہاربر کو امریکہ نے ایک فوجی بندرگاہ کے طور پر ترقی دی یہ بحر القاہل میں امریکہ کا سب سے زیادہ مضبوط بحری اڈا بن گیا دوسری جنگ عظیم کے دوران 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر پر بمبار ہوای جہازوں سے حملہ کیا اس وقت امریکہ کے تقریباً ایک سو جنگی جہاز یہاں موجود تھے جاپانی بمباری نے ان میں سے اکثر کو تباہ کر دیا اس کا بدلہ امریکہ نے اس طرح لیا کہ 6 اگست 1945 کو اس نے دو ایٹم بوم جاپان پر گرائے جس کے نتیجے میں جاپان کے دو اہم ترین سنتی شہر بلکل تباہ ہو گئے تاہم یہ دونوں شہر ہیروشیما اور ناگساکی اب دوبارہ زیادہ شاندار طور پر تعمیر کر لیے گئے ہیں 1945 میں وہ جاپان کی بربادی کی علامت تھے 1985 میں وہ جاپان کی غیر معمولی ترقی کی علامت ہیں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ جاپان کی مکمل شکست پر ہوا تھا مزید یہ کہ امریکہ نے اس کے اوپر اپنی فوجی اور سیاسی بالا دستی قائم کر لی مگر جاپان نے حیرت انگیز طور پر اس کا ثبوت دیا کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق بدل لینے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہ ہتھیاروں پر یقین رکھتا تھا مگر جنگ کے بعد اس نے خود اپنی مرضی سے ہتھیار الگ رکھ دئیے اور خالص پر امن انداز میں اپنی نئی تعمیر شروع کر دی جاپان نے لڑائی کے میدان کو چھوڑ دیا جو اس کے لیے بند ہو گیا تھا اس نے تعمیر کے میدان کو اختیار کر لیا جو اب بھی اس کے لیے کھلا ہوا تھا دوسری تدبیر پہلی تدبیر سے زیادہ کامیاب ہوئی جاپان سنت و تجارت میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ آج وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت سمجھا جاتا ہے امریکہ کے مقابلے میں اس کا ٹریڈ سرپلس سنتیس بلین ڈالر کے بقدر زیادہ ہے جنگ کے فاتح امریکہ کو مفتوح جاپان نے اقتصادیات کے میدان میں شکست دے دی اس صورتحال سے امریکہ کے لوگ بہت پریشان ہیں وہ جاپان کے موجودہ حملے کو اقتصادی پرل ہاربر کا نام دیتے ہیں امریکہ میں کتاب چھپی ہے جو اس وقت امریکہ اور جاپان میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی ہے اس کتاب کا نام ہے جاپان نمبر ایک اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ جاپان اور امریکہ کے درمیان تجارت میں جاپان بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے اور انقریب وہ برطانیہ سے بھی آگے بڑھ جانے والا ہے بیرونی اساسے کے اعتبار سے جاپان آج دنیا کی سب سے زیادہ دولت مند قوم ہے اس کا بیرونی اساسہ انیس سو چوراسی کے آخر میں چوہتر بلین ڈالر تھا جاپان نے اپنی فوجی شکست کو اقتصادی فتح میں کس طرح تبدیل کیا جواب یہ ہے کہ اس کا راز یہ تھا کہ جاپان نے اثر نو وہاں سے اپنا سفر شروع کیا جہاں حالات نے اس کو پہنچا دیا تھا اس نے اشتیال کے بجائے سبر کا طریقہ اختیار کیا اس نے ٹکراؤ کے میدان سے ہٹ کر پر امن میدان میں اپنی قوتوں کو استعمال کیا جو امکان برباد ہو گیا تھا وہ اس کا فریادی نہیں بنا بلکہ جو امکان باقی رہ گیا تھا اس نے اپنی ساری توجہ اس پر لگا دی خلاصہ یہ کہ جاپان نے دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو الزام دیا اور اس کے فوراں بعد اس کی نئی تاریخ بننا شروع ہو گئی جو اس وقت تک نہ رکھی جب تک وہ تکمیل کی حد کو نہ پہنچ گئی آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ یہاں دوسرے بہت سے لوگ بھی ہیں اور وہ سب بڑھنے اور غالب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس صورتحال کے مقابلے میں آپ کا طریقہ دو قسم کا ہو سکتا ہے ایک یہ کہ جہاں کوئی دوسرا آپ کو اپنی راہ میں حائل نظر آئے وہاں آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹکراؤ سے بچ کر اپنی مصبت تعمیر کرنے کی کوشش کریں تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں صرف دوسرا طریقہ کامیاب طریقہ ہے اس کے برعکس پہلا طریقہ صرف بربادی کا طریقہ ہے سمندری جہاز کو اگر چلتے ہوئے راستے میں چٹان مل جائے تو وہ اس سے کترا کر نکل جاتا ہے اور جو جہاز اس سے لڑ کر جانا چاہے وہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے ایسے جہاز کیلئے منزل پر پہنچنا مقدر نہیں